نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا قیامت کے دن سات بندے ہوں گے جو عرش کے سائے میں ہوں گے اس دن عرش کے سوا کوئی دوسرا سائے نہیں ہوگا اب وہ سات بندے کون ہوں گے؟ ایک امام عادل یعنی جو امام ہو حاکم ہو اور عدل و انصاف کرنے والا ہو وہ امام عادل اللہ نے اس کو یہ رتبہ دیا سابتاً یو ذلہم اللہ فی ذلہی یوم لا ذلہ الا ذلہ اللہ کے سائے کے سوا کوئی سائے نہیں ہوگا اس دن سات بندے اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے امام العادل ایک وہ بندہ جو حاکم ہو اور عدل و انصاف کرنے والا ہو دوسرا شعب و نشعہ فی عبادت رب بھی وہ نوجوان جو جوانی کی حالت میں اللہ کی عبادت میں سرشار ہو محبت ہو اس کو اللہ سے نمازے پڑے تلاوت کرے ذکر کرے اور اللہ کی عبادت میں لگا رہے یہ بندہ بھی قیامت میں عرش کے سائے کے نیچے ہوگا و راجل قلبہو مؤلقم فی المساجر اور وہ نوجوان وہ بندہ جس کا دل مسجد کے اندر اٹکا ہوا ہوگا بعض لوگوں کو مسجد کے ساتھ محبت ہوتی ہے نا مسجد میں بیٹھنا انہیں پسند ہوتا ہے رہنا پسند ہوتا ہے وہ وقت فارق کو ادھر دھر سڑکوں پر گلیوں میں نہیں گزارتے مسجد میں گزارتے ہیں مدارس کے اکثر تو لبا اس میں شامل ہیں و راجلان تحا با فی اللہ اور وہ دو بندے جو اللہ کے لیے ایک دوسر سے محبت کرتے ہوں اب اس میں اور دائرہ وزی ہو گیا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے لیے ایک دوسر سے محبت کرتے ہیں اب آپ بتائیے کہ آپ کو اپنے شیخ کے ساتھ محبت کس وجہ سے ہے اللہ کے لیے ہے نا اپنے استاد کے ساتھ محبت کس وجہ سے ہے اللہ کے لیے ہے یہ محبت جو اللہ کے لیے ہے یہ بھی قیامت کے عرض کے سائے کا سبب بنے گی و راجلن طلبت و امراتن ذات و منصب و جمال اور ایک ایسا بندہ جس کو کوئی خوبصورت خاندانی عورت برائی کی طرف بلائے اور وہ کہے انہی خاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جس نے انکار کیا برائی سے ایسا بندہ بھی قیامت کے عرض کے سائے کے لیے ہوگا و راجلن تصدقہ اور وہ بندہ جس نے اللہ کے راستے میں اس طرح سے صدقہ کیا کہ دائیں ہاتھ سے دیا تو بھائیں کو پتہ نہ چلے یہ نہیں کہ اگر خرچ کی آئے تو اب محلوں میں بیٹھ کے بتائے میں نے یہاں اتنا خرچ کیا یہاں اتنا خرچ کیا اگر انہوں نے واوا کر دی تو صدقہ صدقہ گیا لا تغتلو صدقاتكم بالمنن والعذا تو جو اللہ پھر آپ نے صدقہ کرے اس طرح کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلنے و راجلن ذکر اللہ خالیہ ففادت عیناہو اور وہ بندہ جو اللہ کا ذکر کرے تنہائی میں بیٹھ کے اور اللہ کے ذکر پر دے تو اس کی آنکھوں میں آنس ہوا جائیں اللہ کی محبت میں ایسا بندہ یہ سات بندے بنتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سات بندے قیامت کے دن اللہ کے حرش کے سائے کے نیچے ہوں گے